السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دی ایڈوکیٹرز باراندری کیمپس گجرات جماعت ششم بسمون مردو انوان گرمی کی دوپیر ویڈیو نمبر انیس تشریح نمبر پانچ کے جانب بڑھیں گے گنجان جاڑیوں میں لپٹیں رکی ہوئی ہیں سمٹے ہوئے بتے شاہیں جکی ہوئی ہیں شاعر احسان دانش نظم گرمی کی دوپیر کے پانچ فی شیر میں فرماتے ہیں کس قدر گرمی ہے کہ جاڑیاں جو دوسروں کا سہارا بنتی ہیں اور صرف اور صرف آگ کی پناہ گاہ بن گئی ہیں وہ آگ کے شولے بن کر انہیں بھی جلا رہی ہیں لگتا ہے آگ کی لہریں ان کے اندر چھپی ہوئی ہیں جس کے باعث پتے اور جاڑیاں مرجا چکی ہیں ان کی حمد ٹوٹ گئی ہے وہ لہرانے کی بجائے وہ جکی کھڑی ہیں یہ سب گرمی کی مہربانیاں ہیں اگلے شیر کی جانب بڑھیں گے سورج کی ہر کرن میں ہنجر لچک رہا ہے ذروں کی انکڑیوں میں شولے دہک رہے ہیں شاعر احسان تھانش اپنی نظم گرمی کی دپہر میں فرماتے ہیں کہ گرمی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ آگ کے شولے بن کر انہیں بھی جلا رہی ہے ذروں کی انکڑیوں میں شولے دہک رہے ہیں اسے مراد ہے کہ سورج کی کرنوں نے ہنجروں کا روپ دار لیا ہے جو ہر ایک کو ہر طرف سے کاٹ رہے ہیں اور کسی طرح بھی بخشنے کو تیار نہیں ہیں کے ذرے شولے ریت یا مٹی کے شولے جل رہے ہیں جو چاروں سمتوں سے آگ بن کر جلا رہے ہیں اور تباہی مچا رہے ہیں آتش قدے کی ہر سو تصویر کھینچ رہی ہے تدبیر کیا کریں ہم تقدیر کھینچ رہی ہے اس شیر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ گرمی کا منظر ایسے جیسے آگ جل رہی ہو اسی طرح محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہر طرف آگ جل رہی ہے ہم اس کو کس طرح بیان کریں اور کس طرح اس منظر کی تصویر کھینچیں گرمی کی شدر سے ہر طرف ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے آتش قدہ روشن کر رکھے ہوں ڈائری کی جانب پڑھیں گے گرمی کی دوپہر کی تشریحات نمبر پانچ چھے اور ساتھ اپنے نیٹ کافی پر خوش خد لکھیں اور یاد کریں شکریہ